بسم اللہ الرحمن الرحیم لاغ کے جو ایمپورٹنٹ کویسٹن ہر دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے چوز دی کریکٹ آنسر آپ کو ایک ایک ایکسپنینشل فنکشن کیون ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ لاغ میں کس کے برابر ہیں تو اب لاغ میں اس کو برابر کرنے کے لیے یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ایکسپنینشل فنکشن ہے وہ ہیں اے ایکس is equal to n یہ ایکسپنینشل فنکشن ہے تو لاغ میں یہ برابر ہوگا لاغ a power یعنی یہ والا نمبر اور یہ والا نمبر لکھیں گے اور یہ جو اس کی power ہوتی ہیں اس کو اس طرف لکھتے ہیں تو اس کے برابر ہوگا کوئی بھی ایکسپنینشل فنکشن ہے وہ لاغ میں اس کے برابر ہوگا for example 2 power 4 is equal to 16 ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہوگا لاغ 2 16 is equal to 4 تو اس کے برابر ہوگا تو لاغ an is equal to x تو یہ آ جائے گا یہاں پہ اس کا ریوارس پوچھا گیا ہے کہ اگر لاغ z x y کی equal ہو تو ایکسپنینشل میں یہ کس کی equal ہوگا یعنی اوپر والے question کا ریوارس ہے تو لاغ z power x is equal to y تو یہ اس کی base ہے z base power x تو یہاں پہ آ جائے گا z y is equal to x یعنی ریوارس ہوگا جیسے یہ ریوارس آپ کر لیں اس کو ریوارس کر لیں تو یہ اس کے برابر ہوگا z y power x next میں لگراثم آف یونٹی ٹوینی بیس فار ایزمپل آپ کے پاس base ہے 5 power 1 x کہتا ہے کوئی بھی base آپ لاک کی لے لیں اور یونٹی یونٹی کا اس base کے لحاظ سے لاک کیا ہوگا اب پہلے آپ اس کو کیا کریں convert کر لیں ایکسپنینشل فارم میں اوپر آپ نے پڑھ لی ہیں تو ایکسپنینشل 5 power x ہوگا یہ 5 اور یہ x is equal to 1 اب ہم نے اس 1 کو بھی لکھتے ہیں 5 x is equal to 5 power 0 کیونکہ کسی بھی نمبر کی جو power ہوتی ہیں اگر وہ 0 ہو تو وہ 1 ہوتی اس کو لکھنے کی یہ وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ دونوں طرف 5 5 ہے اگر دو bases دو نمبر آپس میں equal ہوں اور ان کی bases same ہوں تو ان powers کو آپس میں compare کرتے ہیں یہاں سے x is equal to 0 آ جائے گا x کے آ جائے گا 0 تو یہ 0 تو آپ کے پاس کوئی بھی base ہو اور اس کا اگر ہم lag لیں 1 کا اس کے لحاظ سے تو میشہ آنصر 0 آئے گا اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی for example 6 base ہیں اور آپ اوپر نمبر بھی 6 لیتے ہیں اگر base بھی 6 ہیں اوپر نمبر بھی وہ ہی ہیں تو یہ بتائیں lag کے آئے گا تو اسی طرح دوبارہ exponential form میں لکھیں تو 6 x 6 یہ آ جائے گا اب اس کی power 1 ہے تو x is equal to 1 تو میشہ 1 آئے گا کوئی بھی آپ base لے لیں وہی نمبر اوپر لیں تو آنصر 1 آئے گا کہتا ہے lag ہی کیا آئے گا اب یہاں پہ base اگر lag log والا lag ہیں یہ common lag ہیں ٹھیک ہے اور اگر ln والا lag ہیں وہ ہوتا ہے nature lag john پیر نے وہ discover کیا تھا common lag کی base ہمیشہ 10 ہوتی ہیں nature lag کی base ہی ہوتی ہیں اب یہاں پہ base 10 ہی ہے تو آپ اس کو بھی exponential form میں لکھیں تو اس کا آنصر یہ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد the value of لاک پی پاور کیوں لاک پی بھائی کیوں تو اس میں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی دو نمبر ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں angle میں لاک کے angle میں تو وہ برابر ہوتے ہیں لاک پی minus لاک کیوں یہ اسی طرح آگے آئے گا لاک پی minus لاک کیوں ادھر آگے ٹھیک ہے تو یہ پہلے والا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ لاک پی اگر اس طرح ہوگا تو پھر یہ فرمولا نہیں لگے گا پھر تو یہ اسی طرح آپ لدہ لدہ لاک کلکلیٹ کر کے ڈیوائیڈ کریں گے لیکن اگر angle میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اس طرح آپ لدہ لدہ کر سکتے ہیں اب اسی کا reverse process لاک پی minus لاک کیوں تو یہ آ جائے گا لاک ایم پاور جب بھی angle کی اوپر پاور ہو وہ شروع میں چلی جاتی ہے یہ لیکن اگر آپ کی اس طرح کی پاور ایم لاغ ایم all پاور ایم تو یہ برابر نہیں ہوگی این لاغ ایم کی یہ یاد رکھنا ہے لیکن اگر angle کی اوپر پاور ایم وہ شروع میں آ جائے گی این کو شروع میں لکھ لینا ہے اب اس question میں دیکھنا ہے اگر یہ والا نمبر ہو یہ بے سیم ہو تو یہ جو بعد والا نمبر ہے یہ next کی بیس بن جائے گی اور یہ نمبر پاور میں آ جائے گا تو یہ فرمولہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اس کی بیس اور یہ پاور سیم ہو تو یہ بیس بنے گی یہ آ جائے گا لاغ yx will be equal to تو اس میں لاغ yx will be equal to ہوگا آپ کے پاس یہ جو اوپر والا نمبر ہے یہ جو x ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اوپر بیس میں ہوگا نیچے نیچے والا نمبر بیس میں ہوگا اور اوپر z z کوئی بھی آپ نمبر لے لیں لاغ yx اوپر والا نمبر بیس میں نیچے والا نمبر بیس میں تو یہ آ جائے گا فار کامل اگراثم بیس اس ٹین آپ کو اوپر بھی بتائیں نیچر لاغ کی بیس ای ہوتی ہیں انٹیگرل پارٹ فار ایزمپل یہ ہے تو یہ آپ کا انٹیگرل پارٹ ہے اور یہ آپ کا ڈیسیمل پارٹ ہے تو جو انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں اس کو کریکٹرسٹرک کہتے ہیں اور جو ڈیسیمل پارٹ ہوتے ہیں اس کو منٹی سا کہتے ہیں نیچٹ ہے آپ کے پاس x is equal to لاغ بھائی تو y کو کیا کہیں گے تو y کو انٹی لاغ کہیں گے آپ لاغ کو اس لاغ کو اس طرف لائیں گے تو لگریثم میں یہ ادھر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا انٹی لاغ ہو جائے گا انٹی لاغ x تو یہ y کی equal آئے تو y جو ہوتے ہیں یہ انٹی لگریثم ہوتے ہیں اب اگر کریکٹرسٹرک کسی بھی نمبر کا یہ آگئے ہیں 2 بار یہ بار جب بھی لگتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کریکٹرسٹرک نیگٹیو آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے اس کے بعد اس میں زیروز کتنے ہیں تو یہ نیگٹیو فائرزمپل آپ کے پاس زیرو یا آپ اس طرح کر لیں یہ ہیں آپ کے پاس 0.053 اب یہ نمبر ہے 0.053 اس کا جب آپ کریکٹرسٹرک نکالیں گے تو مائنس 2 آئے گا کیونکہ پوائنٹ کو آپ ادھر سے ایک جمپ لگائیں گے پھر دوسری جمپ لگائیں گے تو نیگٹیو یعنی آپ اس طرف موو کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا 5.3 ملٹی پلائی 10 پاور مائنس 2 تو یہ مائنس 2 کریکٹرسٹرک ہے اور مائنس 2 لکھا نہیں جاتا بلکہ اوپر بار ہوتی ہیں تو دیکھیں پوائنٹ کے بعد کتنے 0 ہیں ایک 0 ہیں تو 1 0 س اب وہ کہتا ہے کہ اگر کریکٹرسٹرک جو ہیں وہ کسی بھی لگرثم کا 1 ہے تو انٹیگرل پارٹ میں کتنے ڈجٹ ہوں گے تو فار ایزمپل یہ ہیں تو اس کا کریکٹرسٹرک 1 ہوگا کیوں اس کو آپ پوائنٹ کو ادھر سے ادھر شیفٹ کریں گے تو 10 پاور 1 ہو جائے گی تو دیکھیں جو انٹیگرل پارٹ ہے اس کے ڈجٹ کتنے 2 ہیں انٹیگرل پارٹ کے ڈجٹ 2 ہیں اس کے بعد آپ کا ڈیسی میل پورشن شروع ہوئے ادھر آپ اس کا کریکٹرسٹرک نکالیں گے تو 1 آئے گا اسی طرح 67.3 تو اس کا پوائنٹ کو ادھر ایک پوائنٹ موو کریں 10 پور ون تو یہ کریکٹرسٹرک ہوتا ہے جو 10 کی پور ہوتی تو آپ نے یہ بتانے انٹیگرل پارٹ کے ڈجٹ کتنے تو وہ 2 ہیں تو یہ ہمارے لگراثم کے جو رپیٹیٹ کوسچن ہیں یہ ہم نے کر لی ہیں